احمدہو نسلی علیہ رسول کریم اما بات بسم اللہ الرحمن الرحیم غیبت کرنا جو ہو کبیرہ گناہ ہے یعنی مسلمان بھائی سامنے موجود نہ ہو تو اس کی برائی کرنا اس کو غیبت کہتی ہیں اگر اس میں برائی موجود نہ ہو تو پھر اس کو بہتان کہتی ہیں اور غیبت کرنا مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کہنا ہے جسنا قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہے اب کوئی شخص کسی کی غیبت کر رہا ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہمیں اس کو غیبت کرنے سے روکنا چاہیے نہ کہ اس پہ ہسنا چاہیے حدیث کے الفاظ ہے کہ جو شخص کسی کو غیبت کرنے سے روکے گا اس کا اللہ پر حق جی ہے کہ اللہ پاک اس کو جھندم کی آگ سے آزاد کرے گا مشکات شریف حدیث تمبر 487 میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے جسے امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے شعب العیمان میں روایت کیا ہے اور اس سے پہلے والی حدیث میں ہے کہ اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا اور جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود اس کو غیبت کرنے سے نہ روکے تو پھر اللہ پاک اس سے مواخذہ کرے گا اب جس شخص نے جس کی غیبت کی تو اس کی غیبت کی تلافی کیا ہے دعا کیا کرنی جائیے اگر وہ شخص فوت ہو گیا ہے تو اس شخص کے لیے دعا یہ کرنی جائیے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں استغفار کریں اور ایک حدیث میں آیا کہ یہ دعا کریں کہ اے اللہ میں نے جس مومن بھائی کو برا بلا کہا اس کو اس کے لیے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے وہ خاری شریف بدیس نمبر 6361 میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے یعنی غیبت کرنے کی وجہ سے اس مسلمان بھائی کو جو تکلیف پہنچی ہے قیامت کے دن اس کو بلند درجات جو اطاف فرما اپنی قربت کا ذریعہ بنا تو آتکر ہمارے معاشرے میں غیبت بہت زیادہ ہو گئی ہے ہر شخص جہاں بھی اسے موقع ملتا ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی کی برائی کرتا ہے تو ہمیں اس برائی سے دوسرے مسلمان بھائی کو جو روکنا چاہیے مجالس میں غیبت کا زور اس قدر ہے کہ آلودہ اس خون میں ہر بشر ہے اللہ پاک ہمیں اس کبیرہ گناہ سے بچائیں درست سننے کے بعد اسے شیر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے وما علینا اللہ ملاغ الممین